اللہ الرحمن الرحیم آج میں نماز فجر کے بعد واق پر تھا تو مجھے سعودی عرب کے ایک نمبر سے فون آیا اور خاتون نے کہا انکل بشیر میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے بیٹھی ہوں اور آپ کے لئے دعا کر رہی ہوں میں نے خوشی سے کہا بیٹا شکریہ مگر آپ ہو کون جب اس بچی نے مجھے ایک واقعہ یاد کرایا تو مجھے اپنی چار سال پرانی ٹیوزڈے سٹوری یاد آگی یہ ان دنوں کی بات ہے جب ریٹائرمنٹ کے بعد میں سید اقبال حیدر زیدی ڈی جی ای او بی آئی کے کہنے پر ان کے ڈسابیلٹی پینشن سسٹم کو دیکھنے پر راضی ہو گیا کیونکہ اس میں بھی خلق خدا کی خدمت کا ایک پہلو نکلتا تھا میں ہر منگل کو یہ کام کرنے عوامی مرکز کے آفر جاتا تھا چوبیس جنوری دو ہزار ستارہ بروز منگل عوامی مرکز کراچی کے دفتر میں فرس فلور پر بیٹھا میں مازوری پینشن بورڈ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے مازوروں کو چیک کر رہا تھا کہ دو بچیاں نکاب لگائے کالے عبائیوں میں میرے آفس میں داخل ہوئیں اور کہا کہ سر ہمارے ابو مازور ہیں آپ ان کی مازوری پینشن کی منظوری دے دیں میں نے کہا ابو کو اندر لائیے تو دونوں انتہائی مغموم لہجے میں کہنے لگیں کہ وہ تو مکمل مازور ہیں اور نیچے امتیاز ٹور کے سامنے سڑک پر رکشے میں پڑے ہیں پلیز آپ ان کو وہیں دیکھ لیں ہم اٹھا کر اوپر نہیں لاسکتی میں چک چاب اٹھا ان کے ساتھ باہر چل پڑا رکشے میں انسان کے روب میں ہڈیوں کا ایک ڈانچہ رکھا دیکھا جو سننے بولنے یا ہلنے سے بھی آری تھا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوا واپس آ گیا میں نے سیڑھیاں چڑھتے سوچا کہ مازوری پینشن تو ہے ہی مگر خود بھی ان کی کچھ مدد کروں گا میں نے اس کی مازوری پینشن کر کے کتابچے پر دستگر کر دئیے اور مٹھی میں لیے کچھ رکم بڑی بچی کو پیش کی وہ بچی تڑپ کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی سر ایسا نہ کریں بس آپ نے ہمارے ابو کا حق ان کو دے دیا ہمارے لیے یہی کافی ہے اس کے بعد میری اور اس بیس سالہ بچی مائرہ کی گفتگو پڑیے نہیں بیٹا یہ پیسے لے لو اور اپنے ابو کے لیے دوائی اور اچھی غزہ کا بندوبست کرو تاکہ وہ جلد اچھی ہو جائیں مائرہ نہیں سر ہم خیرات نہیں لیتے ہم خود کماتے ہیں کون کماتا ہے سر میں رابیہ سکینڈری سکول سیکٹر دو بابا ولایت علی شاہ کلونی میں پڑھاتی ہوں اور میرا چھوٹا بائی فیکٹری میں نوکری کرتا ہے بیٹا مہینے میں کتنے کماتے ہو مائرہ سر میں پچی سو اور میرا بائی سات ہزار مکان کا کرایا اور ابو کی دوائی کا ہو جاتا ہے بس ہم کھانا ایک وقت مگر پیر بر کر کھا لیتے ہیں اب ابو کی پینشن پانچ ہزار مل گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا چھوٹی بہن بھی دوبارہ پڑھنے جایا کرے گی سر ابو اب تو بول بھی نہیں سکتے مگر پہلے کہتے تھے بھوکے مر جانا مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانا سر ہمارا یقین ہے ابو اٹھ بیٹھیں گے اور اللہ نے چاہا تو ہمارے اچھے دن بھی آئیں گے میں چپ چاب اس کی باتیں سنتا رہا میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پینشن بک دستر کر کے اسے تھما دی اتنی غربت میں گری اتنی غیرت مند اور اللہ پر اتنے پکے یقین والی بچی میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی چونکہ میں تحییہ کر چکا تھا کہ ان کی مدد کرنی ہے اس لئے جب بچیاں کلرک کے پاس بک کے اندراج کے انتظار میں تھی تو میں دوبارہ سڑک پر کھڑے رکشے تک گیا اور ان کے ابو کی جیب میں حسب توفیق کچھ ڈال کر واپس اپنے حافظ میں آ بیٹھا میں نے بچیوں کو دوبارہ بلوایا ان کی اجازت سے یادگار کے طور پر ان کی تمام کاغذات کے تصویر لیں اور وہ خدا حافظ گیا کر چلی گئی پھر ایک دات دفعہ اس بچی نے اپنے کسی مسئلے کے لیے رابطہ کیا اور آج چار سال بعد اس کے فون نے مجھے حیران کر دیا اس نے بتایا کہ ابو اسی سال فوت ہو گئے تھے دو سال پہلے کسی کے توسع سے سعودی عرب میں کام کرتے ایک پاکستان سے اس کی شادی ہو گئی تو اس کے میاں نے اس کو بائی کو بھی ویزہ دلوا کر جدہ بلوا لیا اس کی ماں اور بہن بھی عمرہ کر چکی ہیں کہنے لگی بشیر انکل اللہ نے ہمارے دن پھیر دیئے ابو کی باتیں سچ ہو گئیں اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں چونکہ آپ نے ہمارے ابو کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا اس لئے آپ ہمیشہ ہماری دعاوں میں ہوتے ہیں آپ کی میرے ابو کی جیب میں ڈالی ہوئی رقم اب بھی ہم پر کرز ہے میں اس سال رمضان کے بعد بہن کی شادی کرنے واپس آؤں گی بتائیے آپ کے لئے کیا لے کر آؤں سوچا کیا مانگو میں نے کہا بیٹا اللہ کے گھر میں بیٹھی ہو ہمارے لئے بس یہ دعا کر دو کہ آپ جیسی بیٹی پاکستان کے ہر گھر میں پیدا کر دے ہمیں آپ جیسی بیٹیوں کی کمی اب بہت محسوس ہوتی ہے